تو دوستو آج کسی ویڈو میں بات کریں گے کہ جب کمپنیز میں ترمینیشن ہوتا تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے ترمینیشن آپ کو ریجنیشن کی روپ میں ڈالنا چاہیے یا کمپنی سے ترمینیشن لیٹر لینا چاہیے تو اسی کے بارے میں آپ ڈسکس کریں گے جب کسی کمپنی یا کسی ارگنائزیشن میں آپ کا ترمینیشن ہوتا ہے یا فائرڈ آپ وہاں سے کیے جاتے ہو تو کمپنی آپ کو دیتی ہے کہ نہیں آپ اس وجہ سے فائرڈ کیا جاتے ہو یا کئی بار ہوتا ہے کہ جب کمپنی کا لاؤسس ہونے لگتے ہیں تو اس کیس میں بھی آپ کو وہاں سے فائرڈ کیا جاتا ہے تو دوستو جب بھی کبھی ایسی کنڈیشن آتی نہ تو اس کنڈیشن میں آپ اپنے این سے کمپنی کو ریجنگ نیشن ڈالو اور نوٹس پیڈیٹ کمپنی سے بات کرو جتنے منت کا نوٹس پیڈیٹ ہے ایک مہینے کا ہے دو مہینے کا تین مہینے کا ہوتا ہے تو جو نوٹس پیڈیٹ ہے وہ نوٹس پیڈیٹ کو دن سر کرنے کے بعد آپ وہاں سے نکلو یا پھر آپ یہ کام کروا سکتے ہو کہ آپ کمپنی میں ریجن ڈالو اور جو نوٹس پیڈیٹ ہم لوگ ویو آف کرتے ہیں اگر ایک مہینے کا نوٹس پیڈیٹ ہے تو پندرہ دن بعد ہم کمپنی سے وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں یا وہ کمپنی سے بات کر کے وہاں پہ اپنے منجر سے تو وہ ہمیں ریلیز کر دیتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جب بھی اگر کبھی ایسا کیس آتا ہے تو کمپنی میں آپ ریجن خود سے ڈالو نہ کہ کمپنی آپ کو ترمینیٹ کرتی ہے کیونکہ جب کمپنی آپ کو ترمینیٹ کرتی ہے تو آپ کو لکھ کے دیتی ہے وہاں پہ کہ نہیں اس کارن سے آپ کا ترمینیشن ہوگا ہے لیکن جب آپ ریجن ڈالتے ہو تو جب بھی کبھی نیکس اپورچنٹی کے لیے آپ سوچ کرتے ہو یا نیکس اپورچنٹی آپ دیکھتے ہو کہیں جب تو اس میں ریجن جب پڑا ہوا ہوتا تو جو کمنگ جب ہوتی ہے اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن ترمینیشن کے کیس میں آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی کیونکہ وہاں پہ بہت سارے کوشن آرائز ہو جاتے ہیں کہ آپ کمپنی نے کیوں ترمینیٹ کیا کیا ایسا مائٹر ہو گیا تو جب آپ ریجن ڈالتے ہو تو وہاں پہ اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک سیئر اور چنل کو سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شباب میں ملتا ہوں اپنے نیکس ٹوڈیو ہوگا لائک سیئر اور سبسکرائب تینکیو سو مچ فور کمینگیر